بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم ڈی اٹی کا ایک لیکچر ہے اس کی ہم پریکٹس کریں گے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے امپلیمنٹنگ نمبر کنورشن ہم اس امپلیمنٹیشن کو دران دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہے جو کہ ایک دیسیمل میں ہے اس دیسیمل کو ہم نے اگر کنورٹ کر رہا ہے پائنٹری میں یا اس دیسیمل کو اگر ہم نے کنورٹ کرنا ہے آکٹر میں یا اس دیسیمل کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ایکسا دیسیمل میں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے یہ سب ہم پریکٹس کریں گے سیشا جو ٹول ہم یوز کریں گے ہم یوز کریں گے Visual Studio Community یا پھر آپ یوز کر سکتے ہیں Visual Studio 2012 یا پھر آپ یوز کر سکتے ہیں Visual Studio 2015 most recommended ہے جو کہ بہت ایزی ہے آپ Visual Studio 2012 جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ Visual Studio 12 کا آئیکن ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ Visual Studio ہمارے پاس جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا آپ نے نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ونڈوز فرم اپلیکشن سیلیکھ کرنی ہے میں اپنے پروجیکٹ کو ٹائٹل دے رہتا ہوں نمبر کنورشن اس چیز کا خاص خیال رکھے گا کہ لیفٹ سائٹ پر جو آپ کے پر تیمپلیٹ ہیں وہاں پر Visual C Sharp سیلیکٹیڈ ہو یہ کرنے کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو ہے وہ پروجیکٹ کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لے گئی آپ کا پروجیکٹ کریٹ ہونے میں تو آپ کا پروجیکٹ کریٹ ہو چکا ہے فرسٹ او فال ہم جو ہے یہ ہمارے پاس ونڈوز فرم کہلاتا ہے چونکہ یہ ونڈوز فرم اپلیکشن ہے یہ ایک جیو آئی بیسٹ اپلیکشن ہے جیو آئی جو ہے وہ ہوتا ہے ہم کمانڈ لائن پر کام نہیں کر رہے ہیں ہم بسیکلی جو آئی بیسٹ اپلیکشن پر کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا جو ہے وہ جیو آئی ڈیزائن کریں جیو آئی میں ہمارے پاس یہ ونڈوز فرم ہے اور اس کے لیفٹ سائٹ پر جو ہے ہمارے پاس ایک ٹول باکس ہوتا ہے اس ٹول باکس میں ہمارے پاس تمام آئیٹمز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر ڈراؤ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں پر ایک لیبل لے جاتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر ایک ٹیکس باکس لے جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لیبل پر رائٹ لکھ کریں گے تو ہم اس کے پراپرٹیز میں چلے جائیں گے اس کے ایک پراپرٹی ہے جیسے ہم ٹیکس کہتے ہیں اس ٹیکس کو میں رینیم کرتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹیکس باکس ہے ہم اسے ڈراؤ کر کے اس کی پوزیشن کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں سے پکڑ کے یہاں سے اس کی ویٹ کو یا اس کی ہائٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اسی طرح ہم فارم کے بھی الائنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں تو ہمیں ہر جو ہے وہ ایلیمنٹ یہ ایلیمنٹ ہے ٹیکس باکس ہے یہ لیبل ہے ہر ایلیمنٹ کی نیمنگ کرنا بھی ضروری ہے ہم اس ٹیکس باکس کو جو نیم دیتے ہیں وہ ٹیکس ٹی دیسیمل دیتے ہیں ٹیکس ٹی جو ہے یہ نیمنگ کنونچر ہے ٹیکس باکس کے لیے اسی طرح اگر میں ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے رائٹ لکھ کرتا ہوں کو کوپی کرتا ہوں اور پیسٹ کروں گا تو یہی ایلیمیٹس میرے پاس کوپی ہو جائیں گے میں ایک یہاں کوپی کر دیتا ہوں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں دوبارہ پیسٹ کروں گا تو یہی چیزیں میرے پاس دوبارہ آ جائیں گے میں اس کو یہاں پوٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے یہاں کوپی کر دیتا ہوں اسی طرح میں اس کو یہاں پر ایک اور اس کے value create کرتا ہوں اور یہاں پر اس کو میں ایسے place کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پر ایک چھوٹا سا design بن چکا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں octal sorry میں یہاں پر لکھتا ہوں binary value یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں octal value اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں decimal value sorry یہ میں لکھ دیتا ہوں hexadecimal value ٹھیک ہے اب ہم چونکہ geoi based application پر کام کر رہے ہیں تو geoi based application جو ہوتی ہے یہ basically event based application ہوتی ہے event based application کسی نہ کسی event کے بحاف پر کام کرتی ہے جیسے یہ ہمارا text box اس میں ایک event یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جیسے ہی text box پر کچھ لکھوں تو text change ہوگا تو اس کے بحاف پر کوئی event کون ہوگا ابھی تک یہ صرف design ہے اس کے behind بھی ہم نے کوئی programming نہیں کی میں جیسے ہی start کروں گا تو یہ design میرا سامنے آ جائے گا اب میں اس میں کچھ بھی type کرتا ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا میرے سامنے ابھی میں اس کے logic implement کرتا ہوں اس text box پر میں جیسے ہی double click کروں گا تو میرے پاس ایک event کا sheet ہو جائے گا اچھا اسی طرح میں ان کی بھی naming convention set کر دیتا ہوں ہمارے پاس binary value کے جو text box ہے اس کو میں name دی رہتا ہوں txt binary value اسی طرح میں اس کو name دی رہتا ہوں txt octal value اسی طرح میں اس کو name دی رہتا ہوں txt hexadecimal value ٹھیک ہے اب میں اس پر double click کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس event create ہو چکا ہے اس event کو ہم کہتے ہیں txt decimal text change یعنی کہ یہ function ہے ہمارے پاس امید ہے آپ لوگ دوست چھوئے ہیں وہ programming سے واقف ہوں گے یا c language c plus plus پڑھ چکے ہوں گے پہلے تو یہ function ہے یہ function تب call ہوتا ہے یہ function تب execute ہوگا جب ہمارے پاس اس text box پہ کوئی value input ہوگی یا پھر اس کا text change ہوگا like میں ابھی یہ rank کرتا ہوں جیسے ہی میں نے one press کیا تو اس کا جو text ہے وہ change ہو چکا ہے خالی سے one ہو چکا ہے تو یہ event call ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب میں اس میں جو implement کروں گا let's say میں یہاں message box اگر لکھتا ہوں dot show لکھتا ہوں اور اس message box میں میں اگر high لکھتا ہوں تو جیسے ہی میں اس text box میں کچھ بھی لکھوں گا let's say میں 8 لکھتا ہوں تو text change ہوا ہے text change ہونے پر ہمارے پاس یہ message box call ہوا ہے اسی طرح اب میں 8 کے بعد 7 لکھتا ہوں تو دوبارہ یہ text change ہوا ہے تو call ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر میں اس کو مٹاتا ہوں تب بھی دوبارہ text change ہوا ہے اور call ہوا ہے اب میں دوبارہ اگر backspace press کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا reason کیا ہے text change نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر وہ logic implement کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس text box میں decimal کے text box میں جو بھی value input ہوگی وہ convert ہو جائے binary میں octal میں اور hexadecimal میں تو سب سے پہلے مجھے value جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی اس کے لئے میں اس value کو ایک integer value میں store کرتا ہوں جسے میں نام دیتا ہوں decimal value کا ٹھیک ہے اس کے میں value zero set کر دیتا ہوں ہمارے پاس ایک method ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں intro try pass intro try pass کے ذریعے ہم کسی بھی text box سے value لے کر ہم اس decimal value میں put کر سکتے ہیں ہم نے یہ بسیکلی کیا کیا ہے اس text box سے جو value ہمیں return کی ہے وہ بسیکلی string میں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں string text box لکھا رہے ہیں تو یہ text return ہوگا یہ string میں ہوگا string پر ہم mathematical operations apply نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمارے پاس four basic mathematical operations ہوتے ہیں ہوتے ہیں جیسے کہ کون کو سے ہیں addition ہے ٹھیک ہے subtraction ہے اور multiplication ہے اور ہمارے پاس division ہے تو یہ operations ہم string پر apply نہیں کر سکتے یہ purely mathematical operations ہوتے ہیں جو کہ صرف integer value پر ہی apply ہوتے ہیں اسی لئے اب چونکہ ہم نے binary میں convert کرنا ہے اور binary میں convert کرنے کے لئے دو options جو ہیں multiplication اور division استعمال ہوتے ہیں اس کے لئے ہم decimal value جو ہے وہ use کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں computation کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ایک c sharp language کے اندر ایک built in method ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے کسی بھی value کو binary میں octal میں convert کر سکتے اور وہ طریقہ کیا ہے وہ txt اگر ہمارے پاس decimal میں value ہے جو کہ decimal value میں آ چکی ہے تو ہم نے binary میں convert کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے txt binary value is equal to txt decimal dot to string اور یہاں پر ہم جو ہے اس کو بلکہ ہم یہاں پر ہم ایک اور method use کرتے ہیں convert dot string ٹھیک ہے یہاں پر ہم یہ value دے رہتے ہیں decimal value اور یہاں پر ہم دیتے ہیں format provider اب چونکہ میں binary میں convert کرنا ہے تو یہ میں نے two دے دیا ٹھیک ہے اسی طرح میں مزید اس کو کرتا ہوں میں اب octal میں کر نا ہے octal value dot text is equal to convert dot to string اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں decimal value اور اس کو میں base 8 دے دیتا ہوں اور اسی طرح بائی اسی طرح اسی طرح put کرتا ہوں 16 کی ہمیں بائی وی ملتی ہے octal وی ملتی ہے اور hexadec وی مل جاتی ہے تو viewers یہ ہمارا program بھیدھ سب clear ہو چکا ہو گا اگر کوئی سوال ہو کوئی question تو پیٹ لیا put سکتے کوئی Given شیر پیٹ سکتے 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 می себя بی